موسیقی ثابت قدم دیتا ہے اس کے قدم دل ملاتے نہیں ہیں اس کے قدم ہٹتے نہیں ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں میں والی ان کی بات نہیں کر رہا وہ جو اندر کے ولی نہیں بلکہ وہ ولیوں کو بدنام کرنے والے ہوتے ہیں ہوتے تو گھٹی نشی نہیں ہیں پیر ان کے والی جو بہت بڑے شخصیات خبری ہوتی ہیں لیکن جو بیٹے ہوتے ہیں نام چل رہا ہوتا ہے اب آپ کا بیٹے اس مقام پر نہیں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں میں حقیقی جو ولی ہوتے ہیں پھر وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں کسی طاقت حق سے ڈرتے نہیں ہیں وہ ہر کسی کو اپنے قدموں بھی رکھتے ہیں پھر وہ وہ خوف نہیں رکھتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اولیاء اکرام علیم الرزوان کہ صحابہ اکرام کی ہم گھٹری اٹھا کر دیکھیں یا انبیاء اکرام علیم السلام کی آپ دیکھیں کہ میرے آخری صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتنے ظلم و ستم کیے گئے اور صحابہ اکرام پر کس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کیے گئے لیکن صحابہ اکرام علیہ وسلم صحابت قدمی کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے رہے دین کے اقامات پہنچاتے رہے اولیاء اکرام کی جماعت کو ہم دیکھتے ہیں آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ لے لیکن بہت بڑے بھلیو ہیں اور حدیویوں کے امام بھی ہیں امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ لے لے لیکن آپ کو بھی جیل کے اندر ڈالا گیا تھا آپ کو بھی جیل کے اندر ڈالا گیا آپ پر بھی تقریبیں آئیں آپ پر بھی مسئبتیں آئیں اسی طرح امام احمد بن حمبر کے ساتھ بھی یہ ہوا اولیاء اکرام کی آپ اسری اٹھا کر دیکھ لیں انہیں اسی طریقے سے تقریبیں پہنچائیں گئیں یزیدیت ان کے سامنے آتی رہی یزیدیت ان کے سامنے خام جو کرتے ہیں اندھا کے دین کا اس پر ٹانگر آتی رہی لیکن خدا کی قسم یہ اللہ والے جو حق بات پر ٹٹ جاتے ہیں اس پر کھنے رہتے ہیں اللہ والے جو حق بات پر ٹٹ جاتے ہیں بس یہ حق ہے اندھا کے سامنے چھکتے نہیں ہیں پھر وہ درتے نہیں ہیں پھر وہ خوف نہیں رکھتے ہیں کہ ہمیں جیل میں ڈال نہیں جائے گا ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا ہمارے ساتھ وہ ہو جائے گا لیکن خدا کی قسم جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامیل حال ہوگی کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بے آرومددگار ہوتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا کوئی حامی نہیں ہوتا ان کا کوئی حامی نہیں ہے بازائی ہوئی سمجھتے کہ ان کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے ان کے پیچھے تو بہت عالی سپورٹ ہوتی ہے ان کے پیچھے کیا ہے؟ بہت عالی سپورٹ ہے کس کی سپورٹ ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کے سپورٹ ہے مطین والی کے سپورٹ ہوتی ہے ارے میرے خود خدا کی ان کے لیے مدد شاملہ آل ہوتی ہے بس ہوتا ہے کیا ہے کچھ امتحان لیا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ امتحان ہوتا ہے اور غافل یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے اس لیے پہ امتحان لیا جاتا ہے یہ تھوڑا پرکھا جاتا ہے جیسے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بڑے ولی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنے بڑے ولی کے اولیاء کی گردنوں پر میرے غوثے پاک کا قدم ہے ایسا مقام و مرتبہ غوثے پاک کو عطا پر پائے گیا کیونکہ آپ غوثے بار رضی اللہ تعالیٰ کی ہسٹری اٹھا کر پڑے تاریخ اٹھا کر پڑے غوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ پر کسی کسی مشکتیں اٹھائیں کسی کسی تکلیفیں اٹھائیں آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی تکلیفیں اٹھائیں ہیں ساید ہی کسی نے اٹھائیں آپ جنگلات میں رہتے پتے کھاتے مشکتیں اٹھاتے بریشانیاں اٹھاتے پھر بھی آپ اللہ کی راہ میں لاتے ہیں پھر بھی تیوی کے کام کرتے رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان سے امتحان لیتا ہے کیا لیتا ہے امتحان لیتا ہے کہ امتحان ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں آجاتے ہیں جو اللہ کے دین کی خدمت کرنے لگ جاتے ہیں جو دین مصطفیٰ کے پرچم کو بلد کرتے ہیں جو دخت پر لانے کی بات کرتے ہیں پھر انہیں کسی قسم کا خون کو خطر نہیں ہوتا ستا کی قسم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور کی مدد فرمات پر آجیں جب مدد آتی ہے وہاں سے پھر یزیدیت دیکھتی کی دیکھتی رہتی تھے ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ وقت آتا ہے جب مدد آتی ہے تو پھر لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں ان کے پاس کان سے ایسای ووٹ آگئی ہے میں نے کہا نا جا ووٹ ہے مدینہ والے کے سپوٹ ہے بس تھوڑا انتحان ہوتا ہے